بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین خوش آمدید آج ہم ایک ایسی تاریخی قصہ سنیں گے جو کی آزادی، ایمان اور صبر سے بھری ہے کہانی جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہے کیسے انہیں معجزات سے نوازا گیا کیسے انہوں نے ہزاروں جادوگروں کو شکست دی کیسے انہوں نے لاکھوں لوگوں کو فرعون کی قید و ظلم سے بچایا کیسے انہوں نے اللہ کی مدد سے فرعون سے نجات حاصل کی تو چلیے اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول جناب موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے عظیم سفر پر آپ کا نصب نامہ یوں ہے موسیٰ بن عمران بن قاحس بن عاصر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کے نسل سے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مقامات پر آپ کا ذکر فرمایا ہے کچھ مقامات پر اختصار کے ساتھ اور کچھ مقامات پر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور فرعون کا خواب قرآن بن اسرائیل سے اس قدر برا سلوک اس لیے کرتا تھا کہ بن اسرائیل اپنی الہامی کتابوں کی روشنی میں آپس میں ابراہیم علیہ السلام کا یا فرمان سکر کیا کرتے تھے کہ آپ کے اولاد میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصر کی سلطنت تباہ ہو جائے گی آپ نے یہ بات غالباً اس وقت فرمائی تھی جب مصر کے بادشاہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوزہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پامال کرنے کی کوشش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو داگدار ہونے سے محفوظ رکھا بن اسرائیل میں یہ بشارت مسہور تھی ان سے سن کر قبطی بھی اس کا ذکر کرتے تھے حتیٰ کہ یہ خبر فرمائی تک بھی پہنچ گئی جب ایک رات کے وقت بادشاہ کے محفل جمع ہوئی تھی تو کسی درباری نے اسے یہ بات بھی سنا دی اس نے اس لڑکے کی پیدائش کے خوف سے بن اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کا حکم جاری کر دیا لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی امام سودی رحمت اللہ علیہ نے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فیرون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور نصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی لیکن بن اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جب وہ بیدار ہوا تو اس خواب سے خوف زدہ تھا اس نے اپنے کاہینوں عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی انہوں نے کہا یہ لڑکا انہی میں پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھ و اہل مصر تباہ ہو جائیں گے اس لئے اس نے حتیاتاً بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دینے کا حکم ذاری کر دیا ادھر فیرون کی یہ تدبیریں تھیں ادھر تقدیر اس پر ہنس رہی تھی بھلا اللہ کے رضا کے آگے بندے کی کیا اوقات کہ اس کی لکھی ہوئی تقدیر سے خود کو بچا لے متعدد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قبطیوں نے فیرون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے بڑے مرتے جائیں گے اور بچے قتل ہوتے چلے جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمیں وہ کام خود ہی کرنے پڑیں گے جو ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں قبطی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو فیرون کے ہم قوم اور پیروکار تھے تب فیرون نے حکم دیا کہ ایک سال بچے قتل کیے جائیں ایک سال رہنے دیے جائیں حضرت حارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے آپ کی والدہ بہت فکر مند ہوئی اور انہوں نے حمل کے ابتدائی ایام ہی سے احتیاط کی ان سے حمل کے علامات بھی ظاہر نہ ہوئے جس کی وجہ سے دوسروں کو حمل کا علم نہ ہو سکا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدایش ہوئی تو اللہ تعالی نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کے لئے ایک صندوق بنا لیں آپ کا گھر نیل ندی کے کنارے پر تھا آپ نے صندوق کو ایک رسی سے باند دیا وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور جب خطرہ محسوس ہوتا تو آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیتی خود رسی کا سیرہ پکڑے رکھتی جب خطرہ دور ہو جاتا تو رسی کے ذریعے سے صندوق کھیچ کر بچے کو نکال لیتی امام سحیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ایہ رخا یا ایہ زخط تھا ایک دن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دریا میں ڈالا لیکن اس کی رسی باندھنا بھول گئیں صندوق دریائے نیل کے پانی میں بہتا چلا گیا حتیٰ کہ فیرون کے محل کے پاس سے گزرا تو فیرون کے لوگوں نے اسے اٹھا لیا مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لونڈیوں نے دریائے سے بہتا ہوا صندوق نکال لیا لیکن اسے کھولنے کی جرت نہیں کی بلکہ اسے فیرون کی ملکہ آسیہ کے سامنے پیش کیا آسیہ علیہ السلام نے جب صندوق کھولا اور کپڑا ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ انوار نبوت سے روشن نجر آیا جب ان کی نظر آپ کی چہرے اقدس پر پڑی تو ان کے دل میں آپ کی شدید محبت پیدا ہو گئی جب فیرون آیا تو بولا یہ کیا ہے اور آپ کو زباہ کرنے کا حکم دے دیا حجرت آسیہ علیہ السلام نے مضاحمت کرتے ہوئے فرمایا یا تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں فیرون نے کہا تیرے لیے تو ہے میرے لیے نہیں کبھی کبھی زبان کی کہی بات حقیقت بن جایا کرتی ہے بہرحال انہوں نے آپ کو اس لیے مہبولا بیٹا بنا لیا کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی ادھر ان کی والدہ محترمہ بیٹے کی جدائی اور فراق ہیں بہت غمگین ہو گئیں ان کا دل بہت بے قرار ہو گیا اگر اللہ ان کے دل کو صبر نہ دیتے تو ممکن تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی یعنی سب کے سامنے آپ کے بارے میں پوچھنے لگتی انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کو صندوق کے پیچھے لگا دیا لہٰذا وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہیں وہ صندوق کو اس انداز سے دیکھتی رہیں گویا کہ ان کا مقصد اس صندوق کا خیال رکھنا نہیں بلکہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی کام سے جا رہی ہیں اس لئے فیرونیوں کو اس بات کا علم نہ ہو سکا جب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل میں پہنچ گئے تو ان لوگوں نے آپ کو کچھ کھلانا کھلانا چاہا مگر آپ نے کچھ قبول نہ کیا اور نہ ہی کسی بھی عورت کا دودھ پیا کیونکہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیا تھا اس سے پریشان ہو کر انہوں نے آپ کو خادموں کے ہاتھ بازار بھیجا کہ کہیں وہاں انہیں کوئی مناسب دائی مل جائے جو ان کے لئے آپ کو دودھ پلائے اس بھیڑ میں آپ کی ہمشیرہ بھی موجود تھی انہوں نے آپ کو دیکھ لیا انہوں نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ آپ پہلے سے ہی ان کو جانتی ہیں بلکہ آپ کے بہن نے ان سے کہا کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو تمہارے لئے اس بچے کی پرورش کریں تب وہاں آپ کے بہن کے ساتھ ان کے گھر گئے آپ کی والدہ نے آپ کو اکھا لیا اور آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراں دودھ پینے لگیں وہ لوگ بہت خوش ہوئے ایک آدمی نے جا کر فوراں آسیہ علیہ السلام کو یہ خوش خبری دی آسیہ علیہ السلام نے آپ کی والدہ کو محل میں ہی رہ کر آپ کی دائیہ ہونے کا حق ادا کرنے کی پیشکش کی آپ کی والدہ نے ان کی پیشکش رد کرتے ہوئے اس سرط پر آپ کو دودھ پلانے کو قبول کیا کہ بچہ کو میرے ساتھ ہی میرے گھر میں رہنے دیا جائے آسیہ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تنخواہ مقرر کر دی اس کے علاوہ انعام اور خلعت سے نوازا آپ بچے کو لے کر گھر آ گئیں اور اللہ نے بیٹے کو ماں سے ملا دیا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانہ ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو علم اور حکمت سے نوازا ایک دن موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں شہر میں آئے جب شہر کے لوگ غفلت میں تھے اس وقت کے متعلق متعدد مفصلین اور علماء قرآن کی رائے ہے کہ یہ دو پہر کا وقت تھا تو وہاں دو شخص کو لڑتے ہوئے پایا ایک تو آپ کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا آپ کے دشمنوں میں سے یعنی ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا قبطی اس اسرائیلی نے آپ سے اس قبطی کے خلاف فریاد کی جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک ضرب لگائی جس سے وہ قبطی شخص مر گیا اس پر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے اور آپ بہت پشیمان ہوئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے اور توبہ کرنے لگے تو اللہ سبحان و تعالی نے آپ کو بخش دیا وہاں قبطی کافر تھا اور اللہ کے ساتھ شرط کرنے والا تھا ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ اسے تنبیہ کرنا اور رکھنا چاہتے تھے اولی صبح موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور اندیشے کی حالت میں خبریں لینے شہر میں گئے آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ خوف محسوس کر رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اچانک وہی اسرائیلی آپ سے ایک اور آدمی کے خلاف مدد مانگنے لگا جس سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بار بار کی شرارتوں کے بینہ پر اسے ملامت کرتے ہوئے فرمایا اس میں شک نہیں کہ تو سوری ہی گمراہ ہے پھر آپ اس ارادے سے آگے پڑھیں تاکہ جھگڑا چھڑا دیں جس سے اس اسرائیلی کو لگا کہ آپ اسے سزا دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اسے پہلے ہی ملامت کر چکے تھے اس لئے اس نے کہا اے موسیٰ کہ جس طرح تُو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی تُو اسی طرح مار ڈالنا چاہتا ہے قبطی کے موجود کی میں یہ بات اس نے کہہ کر کل والا راج پھاش کر دیا قبطی نے فوراں جا کر موسیٰ علیہ السلام کی شقیت کر دی الغرز فیرون کو معلوم ہو گیا کہ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے چنانچہ اس نے آپ کی گرفتاری کے لئے آدمی بھیجیں لیکن ایک وفادار آدمی ان سے پہلے قریب کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا جیسا کی اشاد ہے شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں پس تو اس شہر سے چلا جا میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں اس لئے یہ بات بتا رہا ہوں آپ نے جب یہ سنا تو آپ خوف زدہ ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں جب آپ مدین کے راستے پر چل پڑے تو آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اے پروردگار مجھے ظالموں سے بچا لے اور مجھے سیدھی راہ لے چل کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کس پرف کا رخ کیا جائے آپ اس سے پہلے کبھی مصر سے باہر نہیں گئے تھے جب آپ مدین کے پانی پر پہنچیں یعنی اس کوئے پر جا پہنچیں جس سے لوگ جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے مدین وہی شہر ہے جس میں اصحابِ آلائی سے اللہ کے عذاب کی وجہ سے تباہ ہوئے یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھے آپ نے وہاں دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑے اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے وہاں بولی جب تک چرواہے واپس نہیں چلے جاتے ہم پانی نہیں پلاتی اور ہمارے والد بڑے عمر کے بوڑھے ہیں یعنی ہم کمزور عورتیں ہیں اور ہمارے والد صاحب بہت ضعیف ہیں اس لیے ہمیں بکریہ چرانے کی ضرورت پیش آتی ہے پس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میرے طرف اتارے میں اس کم ختاج ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام طویل سفر کے بعد تھکے ہارے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے مفاصرین کہتے ہیں کہ یہ کیکر کے درخت کا سائے تھا آپ نے اللہ سے مدد کی درخواست کی جو فوری قبول ہو گئی اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و خیہ سے چلتی ہوئی آئی کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان کو اپنا سارا خال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈر تو نے جالن قوم سے نجات پالی ہے ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا کہ ابباجان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھے ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مجبوط اور امانتدار ہو حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عباس رجی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر علماء سے روایت ہے جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے والد نے پوچھا تجھے اس کی قوت اور امانت کی کیا خبر اس پر آپ کی بیٹی نے کہا جو بھاری پتھر دس آدمی اٹھاتے ہیں انہوں نے اکیلی ہی اٹھا لیا اسے مجھے ان کی طاقت کا اندازہ ہوا اور جب میں انہیں لے کر آ رہی تھی تو میں آگے چل رہی تھی انہوں نے کہا میرے پیچھے چلو جب راستہ موڑنا ہو تو مجھے راستہ بتانے کے لیے اس طرف کنکر فیک دینا اس سے مجھے ان کے امانت دار ہونے کا اندازہ ہوا جب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہنچے تو اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے عید کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس میں ہر پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں ہاں اگر آپ دس سال پورے کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے یہ بطور احسان کے ہوں گے میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشرقت میں ڈالوں اللہ کو منظور ہوا تو آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے چاہوں پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے حضرت عبداللہ بن عباس رجی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے زیادہ اور بہترین مدت مکمل کی اللہ کے رسول جب کوئی بات کہہ دے تو اسے پورا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس مقررہ مدت پوری کی اور پھر اپنی زوزہ محترمہ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں قلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوئی تور کی طرف سے آگ دیکھی اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم سیکھ لو وہ آگ ایک درخت سے آ رہی تھی جو کی دائے طرف پہاڑ کے مغربی پہلو میں تھا پس جب آپ وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار اور یہ بھی آواز آئی تھی اپنا عصہ لاتی فیک دے پھر جب اسے دیکھا کہ وہ ساپ کی طرف پنپنا رہا ہے تو پیٹ فیر کر واپس ہو گئے اور مڑھ کر رخ بھی نہ کیا ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ درمت یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قسم کے روح کے چمکتا ہوا نکلے گا بلکل سفید اور خوف سے بچنے کے لئے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے پس یہ دونوں موجزے تیرے لئے تیرے رب کی طرف سے ہیں فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب نافرمان لوگ ہیں اللہ سبحان و تعالی نے آپ کو عصہ اور ہاتھ کے دو موجزیں آنایت کیے اور ان کے ساتھ سات اور نشانیاں دی یہ پوری نو نشانیاں تھے جن کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کیا ہے اور ان سات نشانیوں کا ذکر میں آگے اسی ویڈیو میں کروں گی انشاءاللہ بہرحال جب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کو حکم دیا تو آپ نے فرمایا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں اور میرا بھائی حارون مجھ سے بہت زیادہ خصیح صاف زبان والا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج مجھے تو خوف ہے کہ وہ مجھے جھتلا دیں گے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے آپ کی یہ درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فرعون ہی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے بسبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تعبیداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے موسیٰ اور حارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ کر اسے توحید کے دعوت دیتے ہیں اور بنی اسرائیل پر جلم و اسی تمبند کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اس پر فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا اور تو نے اپنے عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا تھا اور تو نہ شکر گزار میں سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں رہ بولے ہوئے لوگوں میں سے تھا پھر فرعون نے آپ پر پرورش اور خسن سلوک کا جو احسان جتلایا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا مجھ پر کیا تیرا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے یعنی تو نے مجھ ایک فرد پر جو احسان کیا ہے کیا تو اپنے اس ظلم کے مقابلے میں اس کا ذکر کر سکتا ہے کہ تو نے ایک پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے اور اپنی خدمت میں لگا رکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرغون کو توحید کی دعوت دی تو فرغون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کی درمیان کے تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھنے والے ہو اور تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا فروردگار ہے فرغون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقینا دیوانہ ہے فرغون اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا انکار کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ وہ خود معبود ہے چنانچہ اس نے سب کو جمع کر کے اعلان کیا تم سب کا سب سے بلند و بالا رب میں ہی ہوں وہ محض ہر دھرمی کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا تھا حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک بندہ ہے جو کسی اور کے سائر عبوبیت میں ہے اور اللہ خالق اور سچا معبود ہے جیسا کہ سورہ نمل کے آیت نمبر چودے میں اشارت ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام فرغون کے سامنے عقلی اور خسی دلیل پیش کرتے رہے اس کے باوجود فرغون اپنی مدخوشی سے خوص میں نہ آیا اور گمراہی کو ترک نہ کیا بلکہ شرکشی اناد اور کفر پہ اڑا رہا فرغون جب دلائل کے میدان میں شکست کھا گیا اس کے شبہات کا واضح جواب مل گیا اور اس کے پاس اناد اور جد کے سیوہ انکار کی کوئی بنیاد نہ رہی تو اس نے اپنی باشاہت اقتدار اقتیارات کا روب ڈالنا چاہا فرغون کہنے لگا سن لے اگر تو نے میرے سیوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں تو بھی فرغون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر آپ نے اسی وقت اپنی لاتھی زمین پر ڈال دی جو اچانک زبردست ازدہہ بن گیا یہ منظر اتنا دہشت زدہ کرنے والا تھا کہ ایک قول کے مطابق یہ معجزہ دیکھ کر فرغون شدید خوف زدہ ہو گیا اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا اور اس کے نور سے آنکھیں چوندھیا رہی تھی جب آپ نے دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ عام حالت میں واپس آ چکا تھا ان سب دلائل سے بھی فرغون کو کوئی فائدہ نہ ہوا اس نے معجزات کو جادو قرار دیا اور اس کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کرنا چاہا فرغون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو نے جو معجزے پیس کیے ہیں یہ جادو کے ہتھکنڈے ہیں ایسے شعبدوں کے ساتھ ہم بھی تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک دن مقابلے کا وقت مقرر کر لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات معجزات اور دلائی و براحیم ظاہر کریں اس لئے آپ نے فرمایا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے یہ ان کے ایک تہوار کا نام تھا جس میں وہ جمع ہوتے میلہ لگاتے اور خوشی مناتے تھے اور یہ لوگ زہا کے وقت جمع ہو جائیں زہا سے مراد دن کے شروع کا وہ وقت ہے جب دھوپ خوب نکل آئے آپ نے یہ وقت اس لئے پسند فرمایا کہ حق خوب واضح اور ظاہر ہو جائے آپ نے رات کے اندھیرے کا وقت منتخب نہیں کیا بلکہ یہ مطالبہ فرمایا کہ مقابلہ دن دخاڑے سر عام ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو رب کی طرف علم اور بصیرت کی بنیاد پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اور حق کو سر بلند کرے گا خواہ قبطی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں فیرون نے ملک بھر سے جادوگر جمع کیے انہیں عنامات کا لالچ دیا اور مقررہ دن موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں لے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے طرف بڑھے انہیں واضح و نصیحت کی انہیں جادو کے جھوٹے عمل سے منع فرمایا پس وہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے یعنی ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کسی نے کہا یہ تو نبی کا کلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں کسی نے کہا بلکہ وہ جادوگر ہی ہیں وہرحال انہوں نے ایک دوسرے کو پیش قدمی کی تلقین کی اور ایک دوسرے کی حمت بڑھائی کیونکہ فیرون نے ان سے بڑے بڑے دعوے کر رکھے تھے جب جادوگر صف بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کھڑے ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ پہلے اپنا کام دکھائیں گے یا ہم دکھائیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہل کرو انہوں نے اپنے رسیوں اور لاتھیوں میں پارا وغیرہ بھر رکھا تھا یا اسی قسم کا کوئی اور انتجام کر رکھا تھا جس کی وجہ سے رسیہ اور لاتھیہ حرکت کرتی تھی اور دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا وہ یا وہ خود بخود حرکت کر رہی ہیں انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کی بندی کر کے انہیں خوف زدہ کر دیا جب انہوں نے رسیہ اور لاتھیہ جنوین پر فیکی تو کہا فیرون کے جاہ و جلال کی قسم ہم یقیناً غالب رہیں گے اچانک موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیہ اور لکڑیہ دوڑ بھاگ رہی ہیں لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا یعنی عصف ایک میں سے پہلے انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ لوگ ان کے جادو سے متاثر ہو جائیں گے جبکہ آپ حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے اس نازت وقت میں اللہ نے وحی فرمائی کچھ خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب رہے گا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان کے تمام کاریگری کو نگل جائے انہوں نے جو کچھ بنائے ہیں یہ سب جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا فیکا تو اس نے جبردست ازدہے کی شکل اختیار کر لی اور جادوگروں کی تمام رسیہ نگل گیا جادوگر یہ صورت حال دے کر ششدر رہ گئے وہ اپنی علم کے روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جادو یا شعبدہ نہیں نہ ہی وہم و خیال ہے بلکہ یہ حق ہے جو صرف حق تعالیٰ کے قدرت سے ظاہر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور انہیں ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا چنانچہ وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے انہوں نے کسی سزا یا آزمائش کے خوف نہ رکھتے ہوئے سب کے سامنے موسیٰ و حارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا جو فیرون نے دیکھا کہ یہ جادوگر مسلمان ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے عوام کی نجروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام کے قدر و منصلت میں بیش بہائی صافہ ہو گیا ہے تو وہ گھبرا گیا اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا چنانچہ اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کیلئے مکروف ریب کا سہارہ لیا اور لوگوں کے سامنے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے تم نے میری روائیہ کے سامنے اتنے بھیانک جرم کا ارتکاب کیا ہے اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں پھر وہ بہت گرجہ برسہ بہت دھمکیا دی اور سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا یقینا یہی تمہارا بڑا بسوک استاد ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے پھر اس نے دھمکاتے ہوئے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پاو مخالف جانب سے کٹوا دوں گا یعنی ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کٹ دوں گا اور پھر تم سب کو خجور کے تنوں میں سپولی پر لٹکا دوں گا انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ہی اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائے معاف فرما دے گا انہوں نے رب کے خضور صبر و سابق قدمی کی دعا کی اور فرعون کو رب کے عذاب سے ڈراتے ہوئے نصیحت کی مگر فرعون ملعون نے ان مومنوں کو سزائے دی اور سولی پر لٹکا دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشاد ہے کہ صبح کے وقت وہ جادوگر تھے شام ہوئی تو اولیاء والشہدہ میں شامل ہو چکے تھے جب یہ عظیم واقعہ پیش آیا جو فرعونیوں کے لئے ایک ناقابل برداشت حادثہ تھا کیونکہ قبطی موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے اور جن جادوگروں کو وہ اپنی مدد کے لئے لائے تھے وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاکر آپ کے ساتھ ہی بن گئے تو اس سے فرعونیوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ کفر و عنات میں مزید سخت ہو کر حق سے اور بھی دور ہو گئے قوم فرعون کے ایک مومن کا اعلان حق جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو دردناک سزائے دینے کا اعلان کیا تو فرعون کے قوم میں سے ایک مومن نے انہیں نصیحت کرنے کا حق ادا کیا یہ شخص فرعون کا چچا ذات تھا وہ اپنی قوم کے در سے اپنے ایمان کو خفیہ رکھتا تھا محل تعمیر کرنے کا فرعونی مزاق فرعون نے اپنے وزیر سے کہا اے حامان میرے لئے ایک محل بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر شاید کی آسمانوں کے جو دروازیں ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھاک لو اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹا ہے اور اسی طرح فرعون کو اس کے عامالے بد اچھے معلوم ہوتے تھے مفاصرین کہتے ہیں کہ حامان نے جو محل بنوایا تھا وہ اتنا بلند تھا کہ اس سے پہلے اتنی بلند کوئی بھی عمارت نہیں بنائی گئی تھی اور وہ آگ میں پکی ہوئی ایٹوں سے بنا تھا کیونکہ فرعون نے کہا تھا اے حامان تو میرے لئے مٹی کو آگ سے پکوا پھر میرے لئے محل تعمیر کر پھر اون کفر اور شرکسی میں مجید بڑھتا گیا چنانچہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پہ در پہ اور ذابوں کی صورت میں ظاہر کرنا شروع کر دیا پہلے قہت واقع ہوا پھر طوفان آ گیا پھر ٹیڈی دل جوئے میڈک کون کے آجاب آئیں یہ سب الگ الگ لشانیاں تھیں پانی پورے علاقے پر فیل گیا پھر وہیں رک گیا اب وہ نہ کاشتکاری کر سکتے تھے اور نہ کوئی اور کام حتیٰ کہ وہ سخت بھوک کا شکار ہو گئے جب یہ عذاب ان کے لئے برداشتے باہر ہو گیا تو فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کیا کہ اپنے رب سے دعا کرے تاکہ وہ ہم سب سے عذاب کو ہٹا دے تو ہم ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دیں گے اور آپ کے ہمراہ کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عذاب ختم ہو گیا لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تب اللہ تعالی نے ان پر ٹڈڈی دل کا عذاب بھیج دیا جس نے تمام درخت اور پودے کھا لئے کہ رونیوں نے پھر آپ سے درخواست کی اور عذاب ختم ہونے پر پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہریت کی ایک بڑے ٹیلے پر عصا مارے انہوں نے عصا مارا تو وہاں سے جوئے نکل کر گھروں میں داخل ہو گئے اور لوگوں کے لئے کھانا پینا اور سونا یا آرام کرنا دشوار ہو گیا جب وہ جوئوں سے تنگ آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی طرح درخواست کی ان کی دعا سے عذاب ختم ہوا لیکن انہوں نے پھر اپنا وعدہ پورا نہ کیا تب اللہ تعالی نے مینڈک بھیج دیئے گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں میں اور برطنوں میں مینڈک ہی مینڈک نہ چرانے لگے کوئی شخص کپڑا اٹھاتا تو نیچے سے مینڈک نکلاتے کھانے کا برطن کھولتا تو مینڈک خودک کر اس میں جا پڑتے ہیں جب وہ مینڈک سے تنگ آ گئے تو پھر وہی درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور عذاب ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے پہلے ہی کی طرح وعدہ شکنی کیا تب ان پر خون کا عذاب آ گیا پھر اونیوں کا سارا پانی خون میں تبدیل ہو گیا وہ کسی کوئے سے پانی نکالتے یا دریا سے پانی لیتے یہ پانی کے برطن سے چلو بھرتے ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی پانی خون میں بدل جاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے حد سے بڑھتی ہوئی شرکسی دیکھی تو اپنے رب سے یوں دعا مانگی اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کی سرداروں کو سامانی زینت اور ترہ ترہ کے مال دنیاوی زندگی میں دیئے اے ہمارے رب کیا اس باستے دیئے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر دے اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیشتوں نابوت کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائے یہاں تک کی دردناک عذاب کو دیکھ لیں حق تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے خلاف بددعا کی اور حجرت حارون علیہ السلام نے آمین کر کی لہٰذا وہ بھی دعا کرنے والے میں شمار ہوئے مفسرین اور اہلِ کتاب کہتے ہیں بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنی ایک عید منانے کے لیے شہر سے باہر نکلنے کی اجازت مانگی وہ پسند تو نہ کرتا تھا تاہم اس نے اجازت دے دی چنانچہ انہوں نے نکلنے کی تیاری کی تو اصل میں مصر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کی تیاری تھی یہ پروگرام حجرت کے لیے بنایا گیا تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم کے ساتھ حجرت کا حکم دیا تھا اور رات کے وقت شہر سے نکلنے کو کہا تھا بنی اسرائیل فوراں شام کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے جب فرعون کو ان کے چلے جانے کی طلاع ملی تو انتہائی غضبناک ہوا اور فوج کے شرداروں کو حکم دیا کہ فوراں اس کا طاقتب کریں اور انہیں گرفتار کریں اور سزا دیں مفسرین فرماتے ہیں جب فرعون بنی اسرائیل کے طاقتب میں روانہ ہوا تو ایک بہت بڑا لشکر اس کے ہمراہ تھا کہتے ہیں کہ اس کے گھڑ سوار پوج میں ایک لاکھ سیاہ گھڑے تھے اس کے لشکر کی تعداد سولہ لاکھ سے زیادہ تھی اور بنی اسرائیل کے متعلق ایک قول کے مطابق بنی اسرائیل میں بچوں وغیرہ کو چھوڑ کر صرف جنگجو مردوں کی تعداد چھے لاکھ تھی بہرحال فرعونیوں نے صبح کے وقت سے ان کا طاقتب کرنا شروع کیا تھا فرعون اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل تک پہنچ گیا اس وقت سرج تلو ہو رہا تھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کو پہچان لیا معلوم ہوتا تھا کہ اب حملہ ہونے ہی والا ہے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تو یقینا پکڑ لیے گئے ظاہری حالات کے مطابق بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں دائیں بائیں اونچے اونچے پہاڑ تھے جب انہوں نے یہ ناسک صورتحال دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ وہ انتہائی خوف زدہ ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں یقینا میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا آپ اپنی جماعت کے پچھلے حصے میں تھے وہاں سے آگے آگئے دیکھا کہ سمندر کی لہرے تلہ تمخیض ہیں آپ نے فرمایا مجھے یہی سے گزرنے کا حکم ہوا ہے جیسے کی فرمانِ الہی ہے ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاکھی مار پس اسی وقت دریا فٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اللہ نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے سمندر کی کیچڑ کو خوشت کر دیا اس طرف وڑوں اور دوسرے جانوروں کے سم دھسنے سے محفوظ ہو گئے جب اللہ عیسو وجل کے حکم سے سمندر کی یہ کیفیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہاں سے گزرنے کا حکم دے دیا وہ خوش ہو کر جلدی جلدی ان راستوں میں داخل ہو گئے جب آپ نے سمندر کو اسی طرح رہنے دیا تو فرغان بھی وہاں پہنچ گیا وہ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ رہ گیا اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس اللہ کا کام ہے جو عرص عظیم کا مالک ہے وہ چاہتا تھا رک جائے اور دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا لیکن اس نے اپنے قوم کے سامنے جررت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بے وقوف پیروکاروں سے بولا دیکھو کس طرح سمندر نے مجھے راستہ دے دیا ہے کہ میں اپنے مفرور اور باغی بندوں کو گرفتار کر لوں لیکن دل میں وہ تجسوس کا شکار تھا کہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے آخر کار اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کر دیا جب فوجیوں نے اسے سمندر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ سب ہی اس کے پیچھے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئے ہیں جب فوج کا اگلا حصہ سمندر سے نکلنے کے قریب تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے قلیم کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ سمندر پر عصہ مارے فوراں سمندر اسی طرح رواہ ہو گیا جیسے پہلے تھاٹھیں مار رہا تھا فیرون سمیت سارے کافر غرق ہو گئے ایک بھی نجات نہ پاسکا باغی اور جالن مغرور و متقبر فیرون نے جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو جھٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تسلیم کر لیا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رجی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فیرون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ اس الہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں اس وقت کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے مجھے فرمایا محمد کاش آپ دیکھتے جب میں نے سمندر کی کیچڑ لے کر فیرون کے موہ میں ٹھوس دی تھے اس درستے کہ اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو جائے اللہ تعالی نے اس مغرور و متکبر کی لاشتو تا قیامت آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا تاکہ آئندہ بھی خدای کا دعویٰ کرنے والے اپنا انجام بغور ملاحظہ کر لیں موسیقی موسیقی موسیقی